موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں دمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز سید یوسف رضا گلانی بلا مقابلہ چیئرمن سینٹ منتخب حلف اٹھا لیا سینٹ کے نو منتخب عراقین نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا پی ٹی آئی ارکان کا اجلاس شروع ہونے پر احتجاج چوری کا سینٹ الیکشن نامنظور کے نعرے پاکستانی وفت اگلے ہفتے امریکہ میں آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملاقات کرے گا وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں آئی ایم ایف پروگرام کے خد و خال پر بات چیت ہوگی ابھی ہم سعودی عرب کا کامیاب طورہ کر کے آئے ہیں ایم کی ایم کا کراچی کو تین ماہ کے لیے فوج حوالے کرنے کا مطالبہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت شہریوں کو تحفظ فرام کرنے میں سنجیدہ نہیں ایم کی ایم پاکستان اسٹریٹ کرمنل سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے کراچی میں حالات بہتر لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں وزیر داخلہ سندھ کا کہنا ہے کہ ایم کی ایم والے سستی شہرت کی وجہ سے ایسے بیان دے رہے ہیں ایم کی ایم دور کے کرائم ریٹ اور آج کے کرائم میں واضح فرق نظر آئے گا شہر قائد والے ہو جائیں ہوشیار بادل برسنے کوہیں تیار عید الفطر پر پنجاب میں توفانی بارشوں کا امکان الرٹ چاری مغربی ہواوں کا سلسلہ دس اپریل سے ملک میں داخل ہوگا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 کام کریں گے دورے امریکہ کے دوران آئی ایم ایف پروگرام کے خد و خال پر گفتگو شروع کریں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ امریکی نائٹ وزیر ڈیابیٹ لو اور ڈیپٹی سیکریٹری خزانہ سے بھی ملیں گے وزیر خزانہ کی سربراہی میں امریکہ جانے والے پاکستانی وقت میں گورنر اسٹریٹ بینک جمیل احمد سیکریٹری خزانہ امداد اللہ بو سال سیکریٹری اقتصادی امور ڈاکٹر قاظم نیاز بھی شامل ہیں وز وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ جو بھی ہم فیڈریشن میں کریں گے صوبوں کی مشابرت سے کریں گے انہوں نے کہا کہ چودہ تاریخ کو واشنگٹن جا رہا ہوں وہی آئی ایم ایف پروگرام کے خد و خال پر گفتگو شروع کریں گے محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ مہنگائی بتدری اچ کم ہوگی ملک کی پالیسی کے حساب سے چلیں گے ہم نے جو کرنا ہے سب ملک کے لیے کرنا ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ ابھی ہم سعودی عرب کا کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں م محمد بن سلمان کے ساتھ بہت مصبت ملاقات ہوئی انہوں نے آدھا کیا کہ وہ پاکستان کی سرمایہ کاری کی صورت میں بھرپور حمایت کریں گے انہوں نے امید ظاہر کی کہ مہنگائی میں کمی سے پالیسی ریٹ میں بھی کمی متوقع ہے ایمکیو ایم کے رہنماء مصطفیٰ کمال نے کراچی کو تین ماہ کے لیے فوج حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت پولیس نے کراچی کو ڈکیتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے مزید حوال اس ریپورٹ میں ایمکیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کراچی کو تین ماہ کے لیے پوجھ حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سن حکومت پولیس نے کراچی کو ڈکیتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے رہنما ایمکیو ایم نے سوال کیا کہ سن کے وزیر داخلہ زیا لنجار بتائیں کہ اس نے پولیس کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں سن پولیس ایکشن کیوں نہیں لے رہی تفصیلات کے مطابق ایمکیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے کراچی میں بڑھتے اسٹریٹ کرائم کی بارداتوں پر کہا کہ سن حکومت شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں سنجیدہ نہیں سن حکومت پولیس نے کراچی کو ڈکیتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے کراچی کو تین ماہ کے لیے پوجھ کے حوالے کیا جائے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ تین ماہ میں اسٹریٹ کرائمز میں جاوہاک شہریوں کی تعداد ساتھ ہونے والی ہے مطاسف حکومت اور نا اہل پولیس نے ڈاکوہم قاتلوں کو کھولی چھوٹ دے رکھی ہے ان کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم پاکستان اسٹریٹ کرمینل سنیمٹنی کے لیے ہر ممکن تاب ان کے لیے تیار ہیں میٹروول کے علاقے میں دو شہریوں کو قتل کر کے سوا کروٹ لوٹ لیے گئے کراچی کا کوئی علاقہ اور کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں شہریوں کی جان و مال محفوظ ہوں وزیر داخلہ سن زیاو الحسن لنجار نے کہا ہے کہ کراچی کے لوگ خوشحالی سے زندگی بسر کر رہے ہیں شہر میں حالات بہتر اور لوگ گھوم رہے ہیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وزیر داخلہ سن زیاو الحسن لنجار نے کہا ہے کہ کراچی کے لوگ خوشحالی سے زندگی بسر کر رہے ہیں شہر میں حالات بہتر اور لوگ گھوم رہے ہیں کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ سن زیاو الحسن لنجار نے کہا کہ فوج کو جنگی حالات میں بلائی جاتا ہے جب بھی اس ملک کو فوج کی ضرورت ہو فوج حاضر ہوتی ہے سماجی معاملات میں فوج کو نہیں لائی جاتا صدر، جاما کلوت، ہیدری مارکٹ، نورٹ نازم آباد اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا آئی جی سندھ کو کچھے میں بھیج دیا آج گھوٹکی میں موجود ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایمکی ایم لیڈرشیپ سینئر سیاستدان ہیں ان لوگوں کو عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن یہ لوگ سستی شہرت کی وجہ سے ایسے بیان دے رہے ہیں ایمکی ایم دو کے کرائم ریٹ اور آج کے کرائم میں وحثیں فرق نظر آئے گا اید الفطر کے موقع پر پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان، ازاد کشمیر سمیت دیگر علاقوں میں بارش کا امکان ہے پنجاب بھر میں تفانی بارشیں ہو سکتی ہیں اور اس حوالے سے پی ٹی ایم اے پنجاب نے الٹ چاری کر دیا ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں مہکمہ موسمیات نے شہر قید کراچی میں بارشوں کی پیش کوئی کر دی مہکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواوں کا سلسلہ دس اپریل سے ملک میں داخل ہوگا اور مغربی ہواوں کے زیرے اثر کراچی میں بھی بارش متوقع ہے اید الفطر کے موقع پر پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سمیت دیگر علاقوں میں بارش کا امکان ہے پنجاب بھر میں تفانی بارشیں ہو سکتی ہیں اور اس حوالے سے پی ڈی ایم اے پنجاب نے الرب جاری کر دیا ہے موسم کا احوال بتانے والوں نے کہا ہے کہ شہر میں تیرہ اور چودہ اپریل کو گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور بارش کا یہ سلسلہ دو روز تک جاری رہے گا اید الفطر کے دنوں میں پنجاب میں تفانی بارشوں کی پیش کوئی کے حوالے سے پی ڈی ایم اے نے الرب جاری کر دیا ڈی جی پی ڈی ایم اے کی جانب سے جاری الرب میں بتایا گیا کہ اید الفطر پر تفانی بارشوں کے امکانات ہیں دس تا پندرہ اپریل وقفے وقفے سے تفانی بارشیں ہو سکتی ہیں جبکہ دس تا پندرہ اپریل مری، گلیار، راولپنڈی، اٹک اور چکوال میں بارش کے امکانات ہیں بارہ اپریل سے گجرہ والا، ظاہور، پیسلوان، سرگودھا، دی جی خان، ملتان اور ساہیوار ڈیویجن میں بارشیں ہوں گی بہاولپور ڈیویجن کے ازلا بھی تیز بارشوں کی ضد میں رہیں گے پیشکوئی میں مزید بتایا گیا ہے کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں زالباری کے بھی امکانات ہیں شہری اید الفطر کی تیاریوں میں موسمی صورتحال کو ضرور سہن میں رکھیں اید کی چھٹیوں میں سیاحت کی غر سے نکلنے والے موسم کی تازہ صورتحال ضرور جان لیں اور پہاڑے علاقوں میں سفر کرنے سے پہلے ضروری سامان ساتھ رکھیں قدرتی آفاظ سے نمٹنے والے صوبائی ادارے نے ریسکو ٹیموں اور زلہ انتظامیوں کو اید کی تاتلات کے دوران الیوٹ رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ خراب موسم کی صورتحال میں سیاہوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی اس حوالے سے کمیشنرز ڈی سیز اور محکمہ آپاشی کو بھی موسمی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے شہری کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہلپ نین 1129 پر رابطہ کریں ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل حال اتنا ہی اپنی میز باہ نمرا قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی